کلیوگ میں رام کا نام کیوں ہے سری رام سے بھی بڑھ کر آکر کیا فائدے ہوتے ہیں سری رام نام جب سے رام نام کا ان دو اکثر میں ہی پوری رامائن ہے اور پورا ساستر ہیں پرانوں میں لکھا ہے کہ گیان کرم دھیان یوگ تپ آدھی سبھی کلیوگ میں یرتصید ہوں گے پرانتو رام نام کا جب ہی لوگوں کو بہو ساگر سے پار لے جانے والا سدھ ہوگا رید پران اور انی ساستروں سے بھی بڑھ کر ہے دو اکثر والا رام کا نام رام نام کے دو سندر اکثر ساوان بھادو کے مہینے ہیں اس نام کی ہی مہیمہ ہے کہ جسے سبھی دیوی دیوتا اور دیوتا جبتے رہتے ہیں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سسکرائب جرور کریں یہی نہیں جس نام کی مہیمہ کا ورنن سیو جی سے سنکر ماتب پاروتی بھی ان کا نام جاب کرتی ہیں جن کے سوارت سے سیری سیو جی نے ہنوان جی کا اوتار لے کر وے رام کا نام ہی جبتے رہتے ہیں اسے پر وہ سیری رام کا نام لکھنا بولنا بھو ساگر سے پار تو لگاتا ہی ہے ساتھ ہی یہ بکتو کو سمسط پرکار کے دیوی کے ام بھونتک تاپو سے مکتی پردان بھی کرتا ہے رام چریت مانس میں تولسی داش جی نے رام نام کی مہیمہ کا کئی جگہوں پر ورنن کیا ہے رام نام کی اوصدی کھری نیت سے کھائے انگر روگ یا پہ نہیں مہا روگ مٹے جائے اتھارت رام نام کا جب ایک ایسی اوصدی کے سمان ہے جسے اگر سچے حجے سے جپا جائے تو سبھی آدھی آدھی دور ہو جاتی ہیں من کو پریم سانتی ملتی ہیں اب آئیے جانتے ہیں رام نام کی مہیمہ کا پرسنگ یہ تو سبھی جانتے ہیں کہ رام ستو کے نرمان کے سمیے ہر پتر پر رام نام لکھا جا رہا تھا اور ہر کوئی سری رام کی جے گو سپیک کر رہا تھا جس کے چلتے رام کا کام بہت ہی آسان ہو گیا رام کے نام لکھے پتر جب تیرنے لگے تو پربو سری رام بھی آسچری میں پڑھ کر سوچنے لگے انہوں نے سوچا کہ جب میرے نام لکھے پتر تیرنے لگے ہیں تو یدی میں کوئی پتر پھینکتا ہوں سمودر میں تو اسے تیرنے چاہیے من میں یہی ویچار کر کے انہوں نے بھی ایک پتر اٹھا لیا جس پر رام کا نام نہیں لکھا تھا اور اسے سمودر میں پھینک دیا لیکن میں پتر ڈوب گیا بھگوان سری رام آسچری میں پڑھ گئے کہ آکیر ایسا کیوں ہوا دور کھڑے ہنمان جی نے یہ سب دیکھ رہے تھے تب انہوں نے پربو سری رام کی مان کی بات جان کر ان کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ پربو آپ کس دوئی دھا میں ہیں اس پر سری رام جی کہنے لگے کہ ہنمان میرے نام کے پتر تیر رہے ہیں لیکن جب میں نے اپنے ہاتھ سے جو ہے پتر پھینکا تو وہ ہے ڈوب گیا پربو کی اس پولے پن سے کہیں کئی بات پر بلبودی کہ داتا ہنمان جی نے کہا کہ ہنمان آپ کے نام کو دھارن کرے تو سب ہی اپنے جیون کو پار لگا سکتے ہیں پرانتو جیسے آپ نے سویئے تاگ رہے ہیں اسے ڈوبنے سے کوئی نہیں بچا سکتا رام کے نامیں اتنی سکتی ہیں کہ ان کے نام کا جب کرتے ہوئے ریسی والمی کی اور سنت تولسی داشتی اگیانی سے مہان گیانی بنے اس کے بعد انہوں نے رامائن اور رامچریت مانس گرنتو کی رچنا بھی کی سبری نے بھگوان کا نام لیکن انہوں کو اتنا مجبور کر دیا کہ ونواز کے دوران ان کو سویئے ملنے کے لیے کٹیا پہنچے رام کا نام رام سے بھی بڑا ہے رام رام جپنے سے کئی لوگوں کو موقش پرابطہ ہو گیا رام ایک مہامنطر ہے جسے ہنمان ہی نہیں بھگوان سیو بھی جپتے ہیں رام سے پہلے بھی رام کا نام تھا پراجن کال میں رام اسور کے لیے سمبودیت ہوتا تھا رام یا مار رام کا اُلٹا ہوتا ہے میں اے رے اتھارت مار مار بودھ درم کا ایک سبد ہے مار کا ارتھ ہوتا ہے اندریوں کے سکھ میں ہی رت رہنے والا دوسرا آندھی یا توفان رام کو چھوڑ کر جو یکتی انیویسیو میں من کو راماتا ہے مار اسے ہی گرا دیتی ہیں جیسے سکھے ورکسوں کو آندھیا اب آئیے جانتے ہیں رام نام کہنے کا ارتھ ایک بار رام کہا تو سمبودن ہوا راجستان میں کہتے ہیں رام سا آپ کے سارے دکھ ہرنے والا صرف ایک ماتر نام ہے دو بار رام کہا تو ابی وادن ہوا اترباد کے گرامن سیتروں میں کہتے ہیں رام رام چار بار رام کہا تو بجن ہوا داران ہار رام کا نام رام کا نام جپنے والے کئی سنت اور کوی ہوئے جیسے کبیر داس تولسی داس رامانند نابا داس سوامی اگر داس پران چند چوہان کسو داس ری داس یا روی داس دادو دیال سندر داس مولک داس سمرت رام داس آدھی سیدھی رام شیر رام جپتے ہوئے اس سنکے سادو سنت مکتی کو پرابت ہو گئے جیون رکھ سک نام پربو سیدھی رام نام کے اچاران سے جیون میں شکرات اگر اٹھ جا کا سنچار ہوتا ہے جو لوگ جونی ویکیان سے پریچیتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ رام سبد کی مہیمہ اپرم پار ہیں جب ہم رام سبد کہتے ہیں تو ہوا یا ریت پر ایک ویسیس آ کرتے کا نیرمان ہوتا ہے اسی طرح چت سے بھی ویسیس لے آنے لگتے ہیں جب یکتی لگتا رام جب کرتا رہتا ہے تو روم روم میں پربو سیدھی رام بس جاتے ہیں اس کے آس پاس سرکسہ کا ایک بی منڈل بننا تھی سمجھو پربو سیدھی رام کے نام کا اثر جبردست ہوتا ہے ہوئی یہ وہی جو رام رچی راکا کو کرے ترپ بڑائی ساکا رام صرف ایک نام نہیں اور نہیں صرف ایک مانو رام پریم سکتی ہیں پربو سیدھی رام کے دروہیوں کو سائد ہی یہ معلوم ہے کہ وہ اپنے آس پاس نرک کا نرمان کر رہے ہیں اس لئے یہ چنٹہ چھوڑ دو کہ کون پربو سیدھی رام کا اپمان کرتا ہے اور کون سنتا ہے اور کون جبتا ہے اور کون نہیں جبتا رام چریت مانس بالکران میں لکھا ہے کہ جان آدھی کبھی نام پرتابو بیعو سودھ کری اُلٹا جاپو سہنس نام سم سونی شیو سپانی جپی جائی پی اے سنگ بھوانی باوارت آدھی کبھی شیری والمیکی جی رام نام کے پرتاب کو جانتے ہیں جو اُلٹا نام مرا مرا جب کر پویتر ہو گئی شیری شیو جی کے اس وچن کو سن کر کی ایک رام نام سہیستر نام کے سمان ہے پارویتی جی صدح اپنے پتی شیری شیو جی کے ساتھ رام نام کا جب کرتی رہتی ہیں مہا منتر جوئی جپت مہیسو کانسی مکتی بھیتو اپدیسو مہیما جسو جانگن راو پرتاب پوجی اتنام پرباو جو مہا منتر ہے جسے مہیسو شیری شیو جی جبتے ہیں اور جو اُن کے دوارہ جس کا اپدیس کانسی میں مکتی کا کارن ہے جس کی مہیما کو گنیش جی جانتے ہیں جو اس رام نام کے پرباو سے ہی سب سے پہلے پوجے جاتے ہیں دنیاواد